پھردکاب ابن عیاس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری امت کا ایک خاص فتنہ ہے خاص فتنہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور پیغمبری کا دور ہے اور وہ قیامت تک کا ہے آپ کے پیغمبری کا دور قیامت تک کا ہے فرمایا میری اس امت کا ایک خاص فتنہ وہ ہے وہ فتنة امتی المال مال کا فتنہ ہے اس کی اہمیت اتنی بڑھ جائے گی اس کی اتنی حرس و حوث بڑھ جائے گی اس کی اہمیت اتنی بڑھ جائے گی اور ہم دیکھ رہے ہیں ہر آنے والا وقت اس کی اہمیت لے کے آ رہا ہے ہر آنے والے زمانے میں اس کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے ہر آنے والے زمانے میں اس کی اہمیت بڑھتی چلی جا رہی ہے بلکہ جتنے ہی بے دین اور باطل طبقے ہیں وہ سارے کے سارے اسی مال و دولت اور اسی معاشی سواری پہ سوار ہو کر مسلمانوں میں فتنے برپا کر رہے ہیں فتنے برپا کر رہے ہیں ہر فتنے کی بنیاد مال بنتا چلا جا رہا ہے معیشت بنتا چلا جا رہی ہے معاش بنتا چلا جا رہا ہے بلکہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں پوری اسلامی دنیا میں پوری اسلامی دنیا میں اہلِ باطل کو اہلِ باطل کو صرف وہ سربرا قبول ہے وہ حاکم برداش ہے جو ان کے اس ایجنڈے کو فروغ دے کہ ہر جگہ معاش کے نقشوں میں بہیائی کو رواج دے دے ہر جگہ بہیائی کے نقشوں میں معاش کے نقشوں میں بہیائی کو رواج دے دے اور بیٹی بہنہ عورت کو شرم و حیاء کی جتنے حدود ہیں اور جتنے شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ضابطیں ہیں ان سب سے آزاد کر دے ایسے حکمران ساری دنیا میں باطل کو قابل غبور جو بے شرمی اور بے حیائی میں اور اپنے ہاں کے عورتوں کو شرم و حیاء کی سارے حدود کو پامال کر کے آزاد کر دے آزاد کر دے تو یہ ہر فتنہ بے حیائی کا عجمال کے راستے سے ہے معیشت کے راستے سے ہے اس کی اہمیت اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ سارے فیصلے اسی کے گرد گھومتے ہیں سارے فیصلے اسی کے گرد گھومتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ یہ مال ہے اور ہر دور میں اس کی اہمیت اور بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ رب العزت بھائی ہر فتنے سے ظاہری باطنی فتنوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے